کہ کانگریس پارٹی میں کانگریس پارٹی میں کیا ہو رہا ہے راہل گاندی جو پارٹی عدیفش ہے انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے لیکن پارٹی میں اور کوئی نیا عدیفش نہیں چنا جا رہا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کریں پروسس کیا ہے نیا عدیفش چننے کے لیے کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ راہل گاندی نے اصلی میں استیفہ لیا ہے یا وہ پھر بھی پارٹی میں انوال ہو رہا ہے راہل گاندی جو پارٹی عدیفش ہے انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے لیکن پارٹی میں اور کوئی نیا عدیفش نہیں چنا جا رہا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کریں پروسس کیا ہے نیا عدیفش چننے کے لیے کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ راہل گاندی نے اصلی میں استیفہ لیا ہے یا وہ پھر بھی پارٹی میں انوال ہوئیں گے کس حد تک انوال ہوئیں گے اس کو لے کر کوئی اور آگے نہیں آنا چاہتا ہے کہ وہ چارج لے کیونکہ بعد میں انہی پر شک پڑے گا جیسے کی ہوا تھا پھال میں سی تارام کے اسری کے ساتھ یا ایون پردرم مکھر جی کے ساتھ اس بات پر چچا کرنے کے ساتھ میرے ساتھ ہیں آرپی جیرت، وارش فترکار اور کولمنس پنکرڈ بورا، مانیجنگ ایریٹر سنڈے گارڈین کے اور تحسیم پونہ والا وہ کانگریس سیمپتائیزر ہیں کولمنس بھی ہیں اور تحسیم آپ سے شروع کروں گے آپ نے لکھا بھی ہے راہول گاندی کے بارے میں کانگریس کے بارے میں کافی دیفیٹ کے بعد جو یہ سٹیپس لے رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پارٹی میں دیکھیں سب سے پہلی بات میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہو کہ آپ بار بار راہول گاندی کو جو دوش دینے کی جو پرکریائی بند ہونی چاہیے راہول گاندی ادھیاکش تھے کانگریس کے انہوں نے ذمہ داری لیے انہوں نے سائد سٹیپ کر دیا ہے اب جو باقی کے لوگ تھے ارد گرد کے لوگ ہیں اب وقت آ چکا ہے کہ وہ زمہ داری لے آج راہول جی وہ زمہ دار نہیں ہے آج بھی ادھیاکش نہیں ہے ادھیاکش پتر نہیں بیتھے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کاناتکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے گوہا کے اندر تو آپ heads I win tails you lose یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں کانگریس کی ہار ہو اس کی وجہ راہول گاندی اور جب راہول گاندی باجو میں ہٹ جائے اور پھر یہ جو کانگریس کی جو حالت ہو رہی ہے تو آپ کہہ راہول گاندی وہاں پر کیوں نہیں ہے تو کسی نے کسی کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی یہ جو اتنے دگچ نیتا ہے کہ کیوں آگیا کر ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں ہر بار آپ راہول گاندی پر کیوں ذمہ داری دال رہے ہو اور اگر دال رہے ہو تو پھر راہول گاندی کو freehand کیوں نہیں مل رہا ہے اتنے دگچ نیتا ہے لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیپنی امریندر کے کوئی یانگ لینا چاہیے اب old یا یانگ پہ ہی وہاں چلا گیا میرا لئے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے راہول گاندی ہٹ گئے ہیں پر دو گاندی تو ابھی بھی ہے نا پارٹی میں سونیا گاندی ہے وہ سی پی پی کی چیئر پرسن ہے اور پریانکا گاندی ہے جو جنرل سیکرٹری ہے یو پی کے تو جب تک گاندی پریوار کا کوئی سردشے بھی رہے گا پارٹی کے اندر مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اور نیتا کانگرس پارٹی کا آگے آکے کوئی ذمہ والی لے گا سب آرڈر کے لئے رکے ہوئے ہیں کہ گاندی فیملی سے کیا اشارہ آئے گا کیا آرڈر آئے گا کیونکہ پارٹی تو ایسے ہی پچھلے چالیس سال سے گاندی پریوار کے اشارے پر ہی چل رہی ہے تو جب تک وہ دونوں رہیں گے تب تک یہ پارٹی خود آگے آکے کوئی بھی دیتا کچھ نہیں کرے گا تو گاندی پریوار کو اپنا رول جو فیوچر رول ہے اس کے بارے میں صفائی دینی پڑے گی اس کے بارے میں کلارٹی ہونا چاہیے تب ہی جا کے کچھ hope آئے گا کانگرس پارٹی میں میں مذہب چاہتا ہوں بیچ میں بولنے کے لئے کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ گاندی پریوار کو پوری طرح سے کانگرس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے جاتک میری جانکری سمبھو نہیں ہے اور یہ کانگرس کے لئے ایکشلی اور نقصان دے ہوگا آپ جو کہہ رہے ہو پر دو لوگ تو ہے پر ان کی تو ضرورت ہے نا پارٹی میں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک گاندی پریوار کا کوئی صدد سے رہے گا کانگرس پارٹی میں تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی نیتہ آگے آکے کچھ کرے گا یہ نام ان کی یہی میں کہہ رہی ہوں پہلے کہتے ہیں راہول گاندی ذمہ دار ہے اب بھی ہٹ گئے تو کہ نے آپ کا پریوار پارٹی میں پارٹی میں پارٹی میں پارٹی اس لئے جھوڑی ہوئے کیونکہ پریوار ہے ہم اس بات کو کیوں نہیں مانتے کیونکہ کیونکہ تینک تھوڑا بدل بھی گیا ہے اور انہوں نے خود ہی کہا ہے ان کے لیٹر میں کہ نہ میں نہ میری بہن نہ میری ماں اور کچھ جنو یہ کہہ دیا تو نیکس ٹیپ ہونا چاہیے there should be a process in place انہوں نے آرتی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے بکہ ان کا پتہ نہیں یہ ریزائن کر دیا آرتی میں نے کہا آپ پریوار جب تک رہے گا وہ تو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے ہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں لیکن لیڈرشپ کا ان کو اگر بہت سارے جو ورش کانگریش لیڈرز بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں آپ transition map دیئے یہ انٹرم پریزیڈنٹ ہے یہ وائس پریزیڈنٹ ہے یا اس دن پہ چناہ ہوگا اور اس چناہ میں اور اس چناہ میں کہ گاندھی پریوار کی اہمیت کیوں تھی اس پارٹی میں کیونکہ گاندھی پریوار کے نام پہ گاندھی پریوار کے قارن کانگریشمنٹ جیت کے آتے تھے اب دو لگاتار چناہب ہوئے ہیں لوگ سبھا کے دوزار چودہ میں اور دوزار انیس میں ایک پہ چولیس سیٹس ملی اور ایک پہ جو ہے باون سیٹس ملی جو ہے نا کیسری جی بھی جب ادھیاکش تھے اور جو تھے اور جب سب سے مری ہوئی کانگریش بھی جب ہوئی ہے سو سیٹوں سے کبھی سیٹ نہیں آئی تو کانگریش کے اندر بہت بڑا کرائسز آیا ہوا ہے اب جو ہے ذمہ واری کی بات ہے راہل گاندھی کو تحسیم نے بولا کی میرے مطر نے کی جو ہے کی فری ہینڈ دینا چاہیے تھا اور وہ فری ہینڈ راہل گاندھی کو ملا یا نہیں ملا اس کا گھنی ہے جو لوگ دوزار چودہ کے چناو کی ہار کے ریسپونسبل لوگ تھے وہی دوزار انیس کا چناو لڑا رہے تھے جو ہے جب راہل گاندھی کے ہٹنے سے پیچھے کوئی کانگریش پر پریورتن نہیں آنے والا جب تک سونیا گاندھی خود نہیں ہٹتی کیونکہ کانگریش کے اندر جو پرابلم ہے وہ سونیا گاندھی اور ان کی ٹیم کے قارن ہے اور وہ ہی پچھلے سونیا گاندھی کے ساتھ کو اتنا پرابلم نہیں تھا لیکن جو بیس سال سے تک وہ ادھیقشہ رہی تو انہوں نے سیم ٹیم کو رکھا پر پچھلے چار جب سے راہل گاندھی ادیش ہونے دو سال میں تو سونیا گاندھی کی ٹیم پیچھے تھی تو راہل سین بلکل نہیں تھی تحصیل کا آٹیکل نہیں پڑھا آپ نے دیکھئے سونیا گاندھی کی ٹیم جو ہے پیچھے سے پورا ہولڈنگ آن آپریشن کر رہی تھی ہاں راہل گاندھی کی جو لوگ جو سامنے تھے وہ ایک طرح سے کاسمیٹک طریقے سے وہ تھے ان کو کوئی راجعیتک تجربہ تھوڑی تھا کہ یہ جو ہے جو راہل گاندھی کے آسفاس لوگ جو ہیں انہوں نے کسی نے چناپ تھوڑی لڑا ہوا ہے انہوں نے کوئی راجعیتی اصلی ڈنگ سے تھوڑی دیکھی ہوئی ہے وہ مطلب کیا رائے دیں گے اور راہل گاندھی کو خود جو ہے جو لوگ گمراہ کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ریفیل کے اوپر چناپ لڑو کہ گاؤں میں جاتے تھے لوگ کہتے تھے رائیفل تو سنیے رائیفیل تو کبھی سنانی اور یہ رائیفل ہوای جانس کیسے بن گیا تو یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے جو ٹاکنگ پوائنٹس تھے وہ ان کو ٹھیک پہنچ نہیں رہے تھے اور انہوں نے بہت دوزار چودہ میں بھی کانگریس نے ایڈمیٹ کیا تھا کہ ہمارا سنگٹن نہیں ہے اب دوزار انیس تک بھی پانچ سال میں سنگٹن کو ریفیل نہیں کر پائے بلکہ اور زیادہ ڈسٹروی کر دیا ہے تو پھر پارٹی آگے کہاں جائے گی راہل گاندھی کے بارے میں تحسیم کہتے ہیں کہ نیت اچھی ہے لیکن وہ ہنگر ٹو کل جو ہوتا ہے نا پاور کا وہ نہیں ہے کیا ان کی بہن میں ہے اور کیا پریانکا بنیں گے اگلی ادیخش اسی روڈ میپ تیار ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں ورا صاحب سے بلکل سہمت اس بات پر کہ پورا شریع جاتا ہے راہل گاندھی کو جس طرح سے انہوں نے دوزار انیس کا چناؤ لڑا صرف راہل گاندھی نے پریانکا گاندھی جی نے بھی بہت اچھا چناؤ لڑا اب یہ الٹ بات ہے کہ یہ پچھ بہت اہم بات ہے جو میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ پریانکا جی کو آپ نے مدی پردیش اور راجستان میں ہوتا رہا ہوتا اور مہاراشترا میں تو آپ کو زیادہ سیٹے ملی ہوتی کیونکہ ایک سمپتی فیکٹر وہاں ملتا ہے کیونکہ آپ کا سنگٹہ نئے وہاں پر بہرال ہم آتے ہیں مہاراشترا پر اور جو آپ کے ادارن پر جو آپ کے سوالے میں اس پر جانا چاہتا ہوں ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے کل اور کچھ دن پہلے دی کے شیف کمار ممبئی پہنچے وہ لڑنا چاہتے تھے وہ ایمیلیز کو ملنا چاہتے تھے اسی وقت ممبئی میں آپ کے تین وزیر اعالہ تین ایکس چیف منسٹرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے پہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہئے تھا دیوال بن کر وہاں پر کھڑا ہونا چاہئے تھا آپ کو اس ہوتیل میں ٹرین سے جانا چاہئے تھا اور اس ہوتیل میں آپ کو پوچھنا چاہئے تھا ڈیمانڈ کرنا چاہئے تھا آپ ایک سٹنگ منسٹر کا کمرہ کس طرح سے کینسل کیے کس کانون کے تحت آپ ایک سٹنگ منسٹر کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ بانگلہ دیشی تھا کیا وہ نیپالی تھا کیا وہ چائنیز تھا آپ ڈیپورٹ کر رہے ہو ہندوستان سے ہندوستانی کو ڈیپورٹ کر رہے ہو مہاراستر کو آپ کس کانون کے تحت آپ کو وہاں لڑنا چاہئے تھا اور یہ جو ایک فائٹنگ سپیٹ ہے آپ کے سوال پر یہ صرف میں راہل گاندھی میں دیکھتا ہوں گجرات میں بھی انفرسٹرکچر نہیں تھا لیکن بیس سال سے اکیس سال سے قریبا حکومت نہیں تھی گجرات میں اس سے عدی لیکن راہل گاندھی لڑے نائنٹی نائن پر رک گئی بی جے پی کو روک دالا مدی پردیش میں لڑے راجستان میں لڑے چتیز گر میں لڑے ہم یہ کہہ سکتے شرے ہم اشو گھلوٹ ساپ کو دے سکتے کملنات ساپ کو دے سکتے گجرات میں اشو گھلوٹ ساپ کو دے سکتے لیکن راہل گاندھی میں اس چارج کو سمبھالا چتیز گر میں کوئی لیڈرشپ بھی نہیں تھی ساری لیڈرشپ ختم ہو گئی تھی راہل گاندھی took it head on پھر باگل ساپ کو بنایا ٹی سنگ ڈیو ساب تھے پھر باگل ساب کو بنایا لیکن یہ جو فائٹن سپیلٹ ہے یہ انہوں نیڈرز میں میں نہیں دیکھتا ہوں میں آپ سے سہمت نہیں ہوں کہ فائٹنگ سپیلٹ سب راہل گاندھی میں باکھی کملنات شوک غیلوٹ بھی تو ہیں کافی انہیں ہیں انہیں ہیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اوڑ گار ورسز نیو گار نہیں یہ کومپیٹنٹ ورسز انکومپیٹنٹ پیپل مجھے لگتا ہے کہ کانگریس ایسا پارٹی لیکس تا فائٹنگ سپیلٹ ایسا کوئی مطلب جو کانگریس کا کلچر ہوا کرتا تھا جو فائٹنگ کا کلچر ہوا کرتا تھا وہ فیڈم سٹرگل کے زمانے میں تو مطلب وہ خوب لڑے پر اس کے بعد یہ فائٹنگ سپیلٹ کم ہوتے گیا ہے اور پچھلے بیس تیس سال میں کیا فائٹ کرنا پڑا ان کو کچھ نہیں کرنا پڑا مطلب اسی لیے اور یہ نیتا جو ہیں آج کے دن میں مطلب وہ کہاں سے مطلب کوئی گراس روٹس سے تو نہیں آئے ہیں وہ سب مطلب گاندھی پریوار کے آس پاس گھوم کے مطلب ویسے آئے ہیں مطلب چنے گئے ہیں کسی نے کمپوٹیشن نہیں کیا کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے بیس سال سے تو کانگرس ورکنگ کمیٹی کی الیکشن ہی نہیں ہوئی ہے سونیا گاندھی نے سب کو اپوائنٹ کیا ہے تو ایسے کلچر میں فائٹنگ سپیلٹ کہاں رہے گا پارٹی کا تو بات پتہ نہیں راہول گاندھی میں تھاتھ ہے کہ نہیں ہے مطلب پارٹی کو پوری فائٹنگ سپیلٹ پارٹی میں پوری فائٹنگ سپیلٹ ہونی چاہیے ایک نیتہ میں فائٹنگ سپیلٹ ہوں اس سے کچھ نہیں بنے گا اور کیونکہ الیکشن ملکل کیونکہ الیکشن تو پارٹی لڑتی ہے ایک نیتہ نہیں لڑتا ہے اچھا آپ کو کون لگتا ہے اگر کوئی گاندھی نہیں ہوئے تو پھر کون بن سکتا ہے انچارج سچین پائلٹ کا نام چل رہا ہے گھیلور کا نام چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم یہ تو کانگرس پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ میں تو سوچتی ہوں کہ کانگرس پارٹی کو فائنلی ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا چاہیے پریزیڈنٹ کے لیے جو نہیں ہوا ہے بہت سالوں سے مطلب ورکرز کو سامنے آکے اے آئی سی سی چھننا چاہیے اور اے آئی سی سی کو جو ان کا پروسیس ہے کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے بہت سالوں سے اے آئی سی سی کو پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن پروسیس ہونا چاہیے لیتے بھی کمپیٹیشن چار پانچ نام آگے آئیں لڑے نا کیمپین اپنا لانچ کریں لوگوں کو کنونس کریں کہ میں سب سے اچھا ہوں کانگرس کا پریزیڈنٹ بننے کے لیے راہوز چاہتے کہ پرائیماریز ہوا ہیں پھر ہوا ہی نہیں ہے کچھ تو جب تک یہ الیکشن پروسیس آپ شروع نہیں کریں گے اور ٹرانسپیرنٹ اصلی الیکشن ہونا چاہیے اصلی الیکشن ہونا چاہیے تب تک کوئی نیا جوش نہیں آئے گا پارٹی میں تو یہ کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ کرن سنگھ نے ابھی یہ حال میں چھتھی لکھی یہی پراملہ رسک کیا ہے زور کن غارنوں سے ہوا ہے اور کس کی نگرانی میں ہوا ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جو ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ سنگھٹن کو اس وقت کون مضبوط کر سکتا ہے جس کو سنگھٹن چلانے کا تجربہ ہو جو فلال کی جو ورکنگ کمیٹی ہے آن الیکٹڈ ورکنگ کمیٹی ہے لیکن اس میں بھی ایک دو لوگ ایسے ہیں جو جن کا بہت تجربہ ہے سنگھٹن کو چلانے کا گلام نبی ازاد ہے ان کو لوگ کہیں گے مسلمان ہیں تو ان کو نہیں ہونا چاہیے ہندو اس وریاکشن میں وہ بی جے بی سٹرونگ ہوگی یہ نہیں ہے کہ ان کو ہے سنگھٹن کا بہت باری تجربہ تقریبا کوئی سٹیٹ ہندوستان کی نہیں ہے جہاں پہ جنرل سیگری انچارج نہیں رہے موکل واسنک ہے یہ بھی بہت لانگست سرونگ جنرل سیگری رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بناو یا ان کو بناو میں بتا رہا کہ کانگریس کی جماعت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کانگریس کو بضبوط کر سکتے ہیں سنگھٹن کو بضبوط کر سکتے ہیں ان کو اہمیت نہیں ملی سنگھٹن کو وہ کرنے کی تو اس لیے نہیں کر پائے اب جو ہے کہ پریوار کا جان تک سوال ہے پریوار کو اپنے آپ کو ابھی میرا ماننا یہ ہے کہ ہٹ جانا چاہیے پیچھے اور چیز کو انشور کرنا چاہیے جیسے آرتی نے بولا جو بھی انٹرم پریزیڈنٹ بنے گا اور اس کی ریٹیفیکیشن ہو جائے گی اس کے بعد اگر الیکشن ہوتی ہے تو اس الیکشن جو ہے کہ اس کو بہت فیر اور جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ کانگرس جڑوں سے مضبوط ہونی شروع ہو تو پانچ سال بعد یا دس سال کے رکھتا ہے اس کی لڑائی ہے کمپٹنس کی لڑائی ہے تو آپ کے کون کوئی نام شورٹ لس کریں میں ساب سے بہت سہمت ہو کی یوگتہ کی لڑائی ہو جو سب سے یوگی یوگتی ہو پوروش شستری اسے بننا چاہیے ادھیاکش لیکن اس چیز کو سمجھ چاہیے صاحب نے ایک اور بات کی جو سب سے زیادہ ایکسپٹنس ہو سارے ملک میں ایکسپٹنس ہو گاندی پریوار کی سب سے ادھک ہے میرا یہ ماننا ہے اور میں یہ سائنٹیفکلی بھی کہہ سکتا ہوں تو میں یہ مانتا ہوں کہ ادھیاکش چاہے جو بھی ہو گاندی پریوار کا خاص کٹے راہول و مہاتمہ گاندی جوالال نیرو اندیرہ جی کے آئیڈیولوجی اس کے ساتھ جوڑنا یہ بھومی کا میں آگے آنا ہوگا اور یہ ذمہ داری انہیں بھانی ہوگی یہ ان کا دائتو آگئی ہے تو ان کو کانگریس کو نئی آئیڈیولوجی بھی ڈھونی ہے نیرو جی اندیرہ گاندی جی آپ تو نیرو جی اور اندیرہ جی کی سوال نہیں کانگریس کی آئیڈیولوجی مجھے لگتا ہے کانگریس کے پرابلم اس لیے شروع ہوئے ہیں کیونکہ کانگریس اپنی آئیڈیولوجی سے ہٹ گئی ہے آپ دیکھ لیچے سیکیولرزم جو کانگریس کی کور آئیڈیولوجی ہوا کرتی تھی آپ کانگریس اپنے آپ کو ہندو پارٹی بنا رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ وہ بی ٹیم ہے بی جی پی کا تو یہ مطلب آپ سیکیولر پارٹی تھے آپ دیکھ لیچے سیکیولرزم جو کانگریس کی کور آئیڈیولوجی ہوا کرتی تھی آپ کانگریس اپنے آپ کو ہندو پارٹی بنا رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ وہ بی ٹیم ہے بی جی پی کا تو یہ مطلب آپ آپ سیکیولر پارٹی تھے یہ ایک بہت ہی ایمپورٹی آئیڈیل ہے اس دیش میں جہاں اتنے سارے ریلیجنز ہیں اتنے سارے کمیونیٹیز ہیں آپ کو اچھے سی میسیج پہنچانا چاہیے لوگوں کے پاس پرابلم آئیڈیولوجی کا نہیں ہے پرابلم ہے میسیج کا کہ آپ کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ کو ایک نیا ایڈیم دھوننا پڑے گا ایک نئی بھاشا دھوننی پڑے گی جو یونگ جینیریشن کو سمجھ میں آتا ہے وہ پرابلم ہے کانگریس کا تو جب تک وہ لائنگویج نہیں ڈیویلپ ہوتا ہے کانگریس کو کانگریس اپنا میسیج نہیں پہنچ پائے گی نئے ووٹرز کو اور پرابلم صرف کانگریس کا نہیں ہے اس لئے ہم چرچہ کر رہے کیونکہ پرابلم دیش